اسلام علیکم to everyone انٹر پارٹ 1 میں آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 4 اور یہ ہے قوارڈرائٹک ایکویشن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قوارڈرائٹک ایکویشن کیا ہے روٹس کیا ہوتے ہیں اور قوارڈرائٹک ایکویشن کو سال کرنے کے لیے کتنے ہمارے پاس میتھرڈ ہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے قوارڈرائٹک ایکویشن وہ ایکویشن ہوتی ہے کہ جس میں ویریابل کی جو میکسیمم پاور ہے جو ڈگری ہے پولینومیل کی وہ 2 آج ہے یعنی ویریابل کے اوپر میکسیمم پاور اگر 2 پڑی ہوگی ہر اس ایکویشن کو ہم کیا بولیں گے قوارڈرائٹک ایکویشن یہاں ہمارے پاس قوارڈرائٹک ایکویشن کی ایک جرنل فارم ہے قوارڈرائٹک ایکویشن کی جرنل فارم ہے جی ax² پلس bx پلس c is equal to 0 a is not equal to 0 اس a کو ہم بولتے ہیں leading coefficient تو یہ سب سے پہلے اس کی definition ہے an equation of the second degree is called قوارڈرائٹک ایکویشن second degree کا مطلب یہ ہے کہ ویریابل کی اوپر جو یہاں آپ کو پاور نظر آ رہی ہے یہ کس چیز کے پر آپ انہیں چاہیے 2 کے اس ایکویشن کو ہم کہیں گے قوارڈرائٹک دوسری چیز اس میں آ رہی ہے roots of an equation کسی بھی ایکویشن کے roots کیا ہوتے ہیں ویریابل کی وہ values جو ایکویشن کو satisfied کر جائیں ان values کو ہم بولتے ہیں roots of the equation اگر وہ ایکویشن linear بھی ہو سکتی ہے قوارڈرائٹک بھی لیکن چونکہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں قوارڈرائٹک کو تو particular اسی کی ایکزامپلز لیں گے roots of an equation کسی بھی ایکویشن کے roots کیا ہوتے ہیں the values of the unknown unknown means variable the values of the unknown which satisfied an equation are called roots of that equation کسی بھی ایکویشن کی unknown کی ویریابل کی جو values ہیں جو left hand side right hand side کو equal کر دیں گی انہیں ہم کہیں گے roots of an equation ایکزامپل ہے اس کی جیسے یہ میں نے ایک قوارڈرائٹک ایکویشن لکھی ہے اسے اگر ہم solve کریں گے ابھی ہم دیکھیں گے different methods سے ہم لوگ اس کو solve کریں گے اس کی دو values آئی ہیں variable کی 2 اور 3 اور یہ دونوں values اس ایکویشن کے کیا کہلائیں گے roots reason اس کی یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر 2 put کرتا ہوں 2 کا square 5 into 2 plus 6 is equal to 0 4 minus 10 plus 6 is equal to 0 0 is equal to 0 یہ satisfied ہو گیا اسی طرح اگر میں 3 یہاں پر put کرتا ہوں تو 3 کا square 5 into 3 plus 6 is equal to 0 9 minus 15 plus 6 is equal to 0 15 minus 15 is equal to 0 تو 0 is equal to 0 اس ایکویشن نے بھی satisfied کر دیا اور جتنی بھی polynomial کی جو degree ہوتی ہے ہمیشہ اس کے roots بھی اتنے آتے ہیں اس کا مطلب ہماری جو بھی quadratic equation ہوگی اس کے ہمیشہ دو ہی roots آئیں گے دو سے زیادہ نہیں آسکتے اور وہ دونوں roots یہاں تو real ہوں گے یا دونوں roots جو ہیں وہ complex ہوں گے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک root اس میں real آ جائے ایک complex آ جائے گی یہ possible نہیں جیسے ہمیں ایک example لیے اس میں دونوں roots ہمارے real آ رہے ہیں اور جو complex roots آتے ہیں وہ ہمیشہ پیر کی شکل کے اندر آتے ہیں let's say اگر ایک اس کا answer 2 plus iota آ گیا تو quadratic equation کا لازمی جو دوسرا roots ہوگا وہ کیا ہوگا 2 minus iota quadratic equation کے جب بھی roots آئیں گے وہ ہمیشہ دو ہوں گے اور یہاں تو وہ دونوں ہی real ہوں گے یا دونوں complex ہوں گے اگر وہ complex ہوئے تو وہ دونوں ایک دوسرے کا conjugate ہوں گے جی next next methods of finding the roots of an equation اور اس سے پہلے ہے کہ solution of an equation کیا چیز ہے کسی بھی equation کا solution کیا ہوتا ہے the method of finding the roots of an equation is known as solving the equation equation کو جو solve کرنا ہے وہ کسے کہتے ہیں the methods of finding the roots of an equation is known as solving the equation اور quadratic equation کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے سرے بس میں تین methods ہیں number one factorization number two by completing square اور number three with the help of quadratic formula لیکن ان تینوں methods کو solve ان تینوں method کی مدد سے solve ہم question کو کریں گے اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ copy pencil اپنے پاس رکھئے اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیے یہ بڑی اہم بات ہے یہ میرے پاس quadratic equation ہے ax square plus bx plus c is equal to zero اب یہاں c کی value constant جو ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے اور یہ constant negative بھی ہو سکتا ہے اگر یہ constant ہمارے پاس constant c positive ہے تو آپ نے b کا sign دیکھنا ہے b کا sign b ہمارے پاس کیا چیز ہے x کا coefficient اگر b کا sign ہمارے پاس positive ہے both roots both roots are negative دونوں roots ہمارے پاس negative ہوں گے اگر اس b کا sign positive ہے تو دونوں roots کے sign کیا ہوں گے negative ہوں گے دونوں roots negative آئے گے لیکن اگر ہمارے پاس b آ جاتا ہے negative c positive ہے c positive ہے اگر c positive ہوگا دونوں roots کے sign same ہوں گے یہاں تو دونوں roots وہ negative ہوں گے یہاں دونوں roots کیا ہوں گے positive both roots are اور اس case میں دونوں roots آ جائیں گے positive اگر b ہمارا negative ہے جیسے example لیتے ہیں اگر میرے پاس یہ ایک وارڈیڈی کوئیشن ہے x square minus 5x plus 6 is equal to 0 اس میں آپ دیکھئے c ہمارا positive آ رہا ہے اگر c positive ہوگا اس equation کے دونوں roots کے sign same ہوں گے لیکن وہ sign opposite ہوں گے اس کے جیسے ہمارے پاس اس equation کو solve کرنے سے ابھی میں نے آپ کو example بھی دی تھی اس equation کو solve جب کریں گے تو اس کے دو roots آئیں گے اور وہ دو roots کون سے آ رہے ہیں two or three آ رہے ہیں اور یہ دونوں roots کے sign same ہے اور opposite of b ہے اگر یہاں ہمارا b negative ہو گیا تو دونوں roots کیا ہوں گے positive اور اگر b کی value positive ہوئی یہاں جیسے اگر b کی value positive ہو جاتی ہے تو پھر دونوں roots کے sign کیا ہوں گے negative ہوں گے دوسری بات اگر ہمارا c negative آ جاتا ہے c اگر ہمارا negative آتا ہے تو اس case میں one root one root is positive second root is negative اگر ہمارا c ہی negative ہو گیا ابھی ہم equations کو solve کریں گے اگر ہمارا c negative ہو گیا تو ایک root ہمیشہ positive آئے گا اور ایک root ہمیشہ ہمارا negative آئے گا اور جیسے اگر ہم solve کرتے ہیں اگر میں یہ equation لکھتا ہوں quadratic اس میں ہم ایک example لے لاتے ہیں جی book کی یہ میں ایک book کی example لکھنے لگا ہوں x square minus x minus 6 is equal to 0 اسے آپ solve کریں گے تو اس کے دو roots آ رہے ہیں ایک 3 آ رہا ہے اور دوسرا minus 2 آ رہا ہے اب دیکھیں c کا sign negative آ رہا ہے اس میں c کا sign ہمارے پاس negative ہے تو roots جو ہوں گے وہ opposite sign کے ساتھ آئے گا ایک positive اور ایک negative اور اس میں جو greater roots آئے گا وہ b کے sign کے opposite ہوگا بڑے والا جو بڑے والا roots ہے دیکھیں بڑا roots ان میں کون سا آ رہا ہے plus 3 آ رہا ہے وہ اس b کے opposite r ہے جو less والا root ہے چھوٹے والا root ہے اس نے کیا ہونا ہے negative ہونا ہے کوئی بھی جب ہم quadratic question کو کسی بھی method سے چاہے ہم factorization سے کریں completing square سے کریں by use of formula کریں یہ چیزیں آنی آنی اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو آپ کو question کرنے سے پہلے ہی اپنے answer کا اندازہ ہو جائے گا اور mcq آپ کسی بھی anti-test کے اندر بیٹھ جائیں پاکستان کے کسی بھی exam کے اندر بیٹھ جائیں without any solution آپ quadratic equation کے roots بتا سکتے ہیں سارا depend کر رہا ہے کس کے اوپر c کے اوپر c positive ہے یا c negative ہے اگر c positive ہے تو دونوں equation کے roots کے sign same آنے یا تو دونوں ہی negative آئیں گے یا دونوں ہی کیا آئیں گے positive دونوں negative اس وقت آئیں گے جب ہمارا b positive ہوگا اور دونوں positive اس وقت آئیں گے جب ہمارا b جو ہے وہ negative آ جائے گا جیسے یہ case اور اگر c negative ہے تو ایک root positive ایک negative اور اگر ہمارا b یہاں پر negative ہے تو بڑے والے roots کے ساتھ sign positive آنا ہے اور اگر ہمارا یہاں b positive ہے تو جو بڑا greater roots ہوگا اس کے ساتھ sign کون سا آ جائے گا negative جی اب ہم دیکھئے کسی ایک methods کو لے کے سب سے پہلے ہمارے پاس method ہے method of factorization اس سے ہم quadratic question کو solve کرتے ہیں پھر دوسرے دو method one by one آگے ہم سیکھتے رہیں گے تو آج ہم سیکھتے ہیں method of factorization جی first method دیکھتے ہیں method one ہے solving by factorization factorization کو ہم نے 3 steps میں solve کرنا ہے step one ہے transpose all the terms in the equation transpose all the terms in the equation to the left hand side thus making the right hand side is zero پہلا step یہ ہے کہ ساری کی ساری terms کو ہم نے left hand side پہ transfer کرنا ہے اور right hand side کس چیز کے برابر رہنے نہیں ہے zero کے number two factorize the left hand side into linear factor left hand side کو ہم نے دو factorize کر کے دو linear factor بنانے ہے اور ان دونوں linear factor کو الگ الگ zero put کر کے ہم نے variable کی value find out کر لینا ہے ان تین steps کے ذریعے ہم نے solve کرنا ہے step one step two step number three جی دیکھئے میں نے دو question لکھے ہیں ایک 4.1 کا question number one ہے اور ایک میں نے example لکھی ہے page 139 اب آپ دیکھئے اس میں sign positive آ رہا c کا sign کیا ہے positive اور میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں roots کے sign same آئیں گے اور اس کے opposite آئیں گے مجھے ابھی سے پتہ چل گیا کہ اس کے دو roots آنے ہیں اور دونوں کے دونوں roots کے sign کیا ہوں گے positive ہوں گے کیونکہ c positive ہے both the roots are of the same sign but opposite of b b negative ہے اس لیے دونوں roots کے ہمارے sign جو ہیں وہ positive ہوں گے دیکھئے اس میں factorize کرتے ہیں right hand side تو پہلے 0 ہے step one ہو گیا step two میں x square اس کو آپ نے break کرنا ہے x square کا coefficient کتنا آرہا ہے 10 آرہا ہے x square کا coefficient 10 آرہا ہے 10 کیا آپ factor بنائیے x square کا coefficient 1 ہے constant term 10 آرہی ہے multiply کریں گے finally answer 10 آئے گا 10 کے factors بن جائیں گے 2 اور 5 تو آپ اس 7x کو لکھ سکتے ہیں minus 2x اور plus کا sorry minus کا 5x اور plus 10 is equal to 0 minus 7x کو ہم نے لکھا ہے minus 2x minus 5x اگر اگر first 2 term سے میں x common لے لوں تو x minus 2 minus 5 اگر میں common لوں تو x minus 2 is equal to 0 1 اگر یہاں سے x minus 2 common لیتے ہیں تو x minus 5 equal to 0 اب الگ الگ اس کو 0 کرتے ہیں x minus 2 is equal to 0 اور x minus 5 is equal to 0 1 x 2 آجے گی دوسری x 5 آجے انہیں آپ لکھیں گے solution set میں 2 5 اب آپ دیکھیں دونوں roots ہمارے positive آرہے کیونکہ ہمارا b کیا تھا negative تھا اور c positive تھا اس case میں دیکھئے c positive ہے دونوں roots کے sign same ہوں گے but opposite of b b ہمارا plus کا یہ 3 آئے گا اس کے factor 1 اور 3 بنتے ہیں تو 3 x plus 3 x plus x plus 1 is equal to 0 اور اگر میں یہاں سے 3 x common لے لیتا ہوں تو x plus 1 اور 1 common لیتے ہیں x plus 1 x plus 1 اگر common لیتے ہیں تو 3 x plus 1 is equal to 0 اب ان کو الگ الگ 0 کرنا ہے x plus 1 is equal to 0 اور 3 x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 3 x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 by 3 تو آپ solution set میں لکھیں گے minus 1 minus 1 by 3 دونوں اور روٹس ہمارے negative آنے تھے کیونکہ ہمارا c کیا تھا positive اور b بھی ہمارا کیا تھا positive both the roots are of the same sign but opposite of b next آپ ایک اور example دیکھئے اس میں ہم solve کرتے ہیں exercise question question 2 x square plus 7x plus 12 is equal to 0 x square plus 7x plus 12 is equal to 0 gc positive both the roots are of the same sign but opposite of b دونوں roots ہمارے آئیں گے negative آئیں گے دونوں roots ہمارے negative آئیں گے solve کر دیکھتے ہیں بھئی یہاں coefficient 1 ہے 1 کو اگر 12 ملٹیپلائی کریں اور 12 اگر ہم فیکٹر بنائیں گے تو اس کے فیکٹر کیا آ جائیں گے 3 اور 4 تو x square plus 3x plus 4x plus 12 is equal to 0 اگر یہاں سے x common لے لیں x plus 3 4 اگر ہم common لیتے ہیں x plus 3 is equal to 0 x plus 3 common لیں x plus اور x plus 4 is equal to 0 x is equal to minus 4 اور یہاں x is equal to minus 3 تو آپ نے solution set میں لکھنا ہے minus 3 minus 4 c positive تھا b positive تھا دونوں roots ہمارے negative ہی آنے تھے ایک اور example دیکھئے اس میں question solve کرتے ہے 3 question number 3 question 3 ہے 9 x square minus 12 x minus 5 is equal to 0 c negative ہے c negative ایک root اب آئے گا negative اور ایک root آئے گا positive اور جو greater root ہوگا اس کا sign positive ہوگا opposite the sign of b solve کرتے ہیں جی اگر ہم 9 کو 5 سے multiply کر لیں تو یہ 45 بنتا ہے اور 9 اور 5 سے 45 ملا لیکن 9 اور 5 سے 12 نہیں ملے گا اس کے آپ پھر factor بنائی ہے اس 9 کے 3 into 3 اور پھر آجے گا یہاں پہ 5 اور اس 5 کو اگر ہم 3 سے ملا دیں 15 15 کو اگر ہم 3 سے multiply کریں 4 45 45 مل مل جائے تو اسے آپ لکھیں گے 9 x minus 15 x plus 3 x minus 5 is equal to 0